اعوذ باللہ من الشیط واللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج دوستو ہم جو کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہے خصائص علی اور یہ شرعہ ہے اور یہ کاری زہور رحمت فیضی صاحب نے اس کی شرعہ لکھی ہے خصائص علی امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہوئی انہوں نے اس کتاب کے اندر مولا علی کی شام میں وہ تمام حدیثیں لکھی ہیں جن کو آج تک چھپایا جاتا ہے اور یہ حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی آپ کو نہیں ملیں گی بعض ایسے حدیثیں جو مل جائیں گے اور بعض ایسے ہیں جو بالکل نہیں ملیں گی اس لئے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں یہ کیوں لکھنی پڑی کتاب یہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے جائے گا اور ان کی شہادت کا واقعہ آج میں اس کے اندر سے ہی بیان کروں گا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں کیا مولا علی سے اتنا بگز رکھا جاتا تھا کہ ایک کتاب لکھ کر حدیث بیان کرنے کے جرم میں ایک ایسے امام جو اہل سنت کے امام میں انہیں قتل کر دیا جائے اور اہل سنت امام ہی بتاتے بھی نہیں ہیں احدیثیں بھی ان سے لئے ہوئی ہیں کیا بتانے سے کیا ڈرتے ہیں یہ تو چلے ہم یہ کتاب آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ جی شرح خصائص ایلی ہے کاری زہور احمد فیضی صاحب نے لکھے ہیں مکتبہ بابل علم سے یہ چھپی ہے اور دوبزہ نہور سے تو یہ دیکھئے رہے جی ایسے ایلی ہے اور اس کے شروع کے پیجز ہے ہم اس کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے امام نسائی کی شہادت پہ مقدمہ چل رہا ہے جی صفحہ نمبر ارتالیس اور انچاس کے درمیان میں اور ہم یہ آپ کو اس کے اندر سے اس کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں ہم پہلے کتاب کے شروع سے پہلے امام نسائی کی شہادت کا واقعہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آگے جا کر آپ کو اس کا پتا چل جائے گا کہ آخر امام نسائی نے اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے ان کو قتل ہی کر دیا گیا اور یہ قتل کرنا آج کا نہیں ہے چودہ سو سال پہلے سے ہی مولا علی کی محبت میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ بعد میں پروپوگنڈا آیا کہ شاید جی آج کے دور میں یا تقریباً تیس چالیس سال پہلے کچھ لوگوں نے بہت سے صحابہ کیا تو اس وجہ سے ہم قتل کر رہے ہیں جیسے کہ شیخ مکی الحجازی تو صیف الرمان ناس بھی خوار جی وغیرہ یہ ٹولا تو کیا وہ ان امام کو نہیں مانتے کیا آپ کے علماء اہل سنت ممبرو پہ یہ حقائق بتاتے ہیں آپ کو اگر بتاتے ہیں تو ان کو یہ ہماری ویڈیو کلیپ ضرور شیئر کیجئے گا یہ پھر میں آپ کے سامنے کتاب کھو رہا ہوں خصائص علی اور اس کا صفحہ نمبر ارتالیس اور انچاس ٹھیک ہے جی تصریف خصائص علی اور شہادت مصنف یعنی کہ اس کتاب کے مصنف کی شہادت وزیر بن حضابہ کا بیان ہے کہ میں نے نسائی رحمت اللہ علیہ کے شگیرد محمد بن موسیٰ المامونی سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے قوم کو ایک قوم کو ابو عبد الرحمن امام نسائی پر اتراز کرتے ہوئے پایا انہوں نے حضرت علی کے خصائص پر تو کتاب لکھ دی اور شیخ این کے فضائل پر ترک کر دی یعنی کہ خود ایک طریقہ کار ایک اسی دور میں ڈویلپ ہوا ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں شیخ این کی فضیلت کو آگے اوبھارنا تو اس میں شیعوں کا کیا قصور ہے یہ تو اہل سنت کے امام بھی کر رہے ہیں خیر یہ اتراز امام نسائی نے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ دمشق گیا تھا وہاں کے لوگوں کو مولا علی مرتضی پر منحرف پایا اس لئے میں نے کتاب خصائص علی تصریف کی تاکہ لوگوں کو اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے حدایت دے مامونی کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد امام نسائی نے فضائل صحابہ پر بھی لکھی اور لوگوں کو سنائی اب وہ کتاب سنو نسائی القبرہ میں شامل کر دی گئی ہے لوگوں نے کہا آپ فضائل معاویہ کیوں نہیں لکھتے فرمایا میں کیا لکھتا یہی اے اللہ اس کا پیٹ نہ پڑے اس پر مطرز خاموش ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام نسائی دمشق تشریف لے گئے تو اہل دمشق نے ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں حضرت معاویہ کے فضائل میں کچھ حدیث بتائیں انہوں نے فرمایا کیا معاویہ کے لئے یہ کافی نہیں کہ وہ برابر نکل ہی جائے چنائچہ کے فضائل مروی ہوں ان پر انہوں نے خستین یہ مارنا شروع کر دیا اور مارتے مارتے مسجد سے باہر نکال دیا یہ امام نسائی انہوں نے فرمایا کہ مجھے مکہ المکرمہ لے چلنا چنانچہ اسی سال تین سو تین ہجری میں وہ مقتولا شہید ہو گئے تین سو تین ان کی وفات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی امام بخاری اور مسلم کے بلکل برابر کے دور میں ہی ہیں شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی نے بھی اسی طرح کا واقعہ بیان کیا ہے ان کی عبارت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس دور میں شامیوں میں شامیوں میں ناصبیت اہل بیعت سے اداوت کیوں تھی اس کی ابتدائی الفاظ یہ ہوں ہے ان کی موت کا واقعہ ہے کہ جب آپ مناقعہ میں مرتضیین کے خصائصے لی یہی کتاب بھی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے چاہ کے اس کتاب کو دمشق جامعہ مسجد میں پڑھ کر سنا دے تاکہ بنی امیہ کی سلطنوت کے اثر سے عوام کو ناصبیت کی طرف جو رجحان پیدا ہو گیا ہے اس کی اصلاح ہو جائے ایک یہ بھی تھوڑا سا حصہ ہی پڑھنے پایا تھا کہ ایک شخص نے پوچھا امیر المومنین معاویہ کے مناقب کے مطلق بھی تو آپ نے کچھ لکھا ہوگا تو نسائی نے جواب دیا کہ معاویہ کے لیے یہی کافینے کے وہ برابر برصر چھوٹ جائے ان کے مناقب کہاں سے آگے اب ہمارا مقصد اس کتاب کو آپ کے آگے بیان کرنے کا یہ ہے کہ امام نسائی نے جب اسے شام کے لوگوں کے سامنے پڑھ کر بیان کیا تھا ان کا قتل کر دیا گیا کیوں قتل کر دیا گیا ہے آپ کے سامنے اب یہ اس کتاب میں سے ہم وہ ساری حدیثیں آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے کہ جو امام نسائی نے اکٹھی کی اور اہل سنت علماء اسے بیان کرنے سے شرماتے ہیں یا شرماتے نہیں ہیں یا پھر ان کی طرف ناصبیت کا رجحان زیادہ ہے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ